السلام علیکم ناظرین ناظرین بروز جمعہ سات جنوری ایک ہزار چھبی سیسوی غزنی کی فوج میں ازان کی صدا مقدس گنجی اور احکام کے مطابق تمام فوج نے باجبات نماز پڑھی سلطان محمود بھی فوج کی کسی سب میں کھڑا تھا امام نے گڑ گڑا کر فتح کی دعا مانگی اور اس کے فوراں بعد فوج نے سومرات کا محاصرہ کر لیا اس محاصرے میں سب سے نمائیہ چیز جو تمام مورکوں نے لکھی ہے وہ غزنی کی فوج کے نارے تھے جو اس قدر گرجدار تھے کہ خوف کا تاثر پیدا کرتے تھے اس کے جواب میں کلے کی دیوار پر ہندو کا حجوم تھا وہ اپنے نارے لگا رہا تھا سلطان محمود کسی ایک جگہ کھڑا ہو کر احکام نہیں دے رہا تھا وہ مسلسل حرکت میں تھا اس کے قانصد اور محافظ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے سب سے پہلا کام خندق کو عبور کرنا تھا دیواروں کے اوپر سے اور برجوں سے ہندو نے تیروں کمی برسا دیا سلطان محمود نے اپنے ہزاروں تیر اندازوں کو خندق کے کنارے کھڑے کر کے دیواروں اور برجوں پر بلا رکھے تیر چلاتے رہنے کا حکم دیا غزنی والوں کی کمانے بڑی تھی اور سخت بھی ان کے چھوڑے ہوئے تیر ہندو کے تیروں کی نسبت دور مار سکتے تھے تیر اندازوں نے آن واحد میں خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تیر چلانے شروع کر دیئے ان سے ہندو کے سر نیچے ہو گئے اور ان کی تیر اندازی میں کمی آ گئی غزنی والوں کی تیر اندازی شدید اور تیز ہو گئی اس کے سائے میں سلطان محمود کی فوج نے جگہ جگہ سے خندق میں اٹوں پر لاد کر لے ہوئے پتھر اور مٹی پھینکنی شروع کر دی یہ عمل ایسا تھا جسے ایک جگہ سے زمین اکھاڑ کر دوسری جگہ ڈالی جا رہی ہو ہندو نے دیکھا کہ خندق بھرتی جا رہی ہے تو انہوں نے دیواروں پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے تیروں کے سامنے کر دیا اور خندق بھرنے والوں پر تیر برسانے لگے وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے گر رہے تھے مگر جو گرتا تھا اس کی جگہ ایک اور ہندو آ جاتا تھا انہوں نے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچایا خندق ابھی یاد ہی بھری تھی کہ مسلمان تیر انداز اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتا دیکھ کر جوش میں آ گئے وہ خندق میں کود گئے اور ایک دوسرے کی مدد سے خندق کے اوپر چلے گئے وہ دیوار کے اتنی قریب چلے گئے جہاں سے وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہندو کو دیکھ سکتے تھے وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی یہ نعرہ اللہ اکبر کا کرشمہ تھا کہ ان تیر اندازوں نے اپنے آپ کو یقینی موت کے خطرے میں ڈال دیا اوپر کے تیرن پر مسلح دھار بارش کی طرح رہے تھے غزنی کے مجاہد تیر کھا کر بھی تیر چلاتے تھے یہ تیروں کا مرکہ تھا خندق بھر جانے کے بعد کلے کے دروازے اور دیواروں پر حلہ بولنا تھا خندق اتنی بھر گئی تھی کہ فوج گزر سکتی تھی چار گھڑ سواروں نے ہاتھوں میں کلھاڑے لیے گھڑے سر پیٹ دڑا دیے ان کا روحہ ایک دروازے کی طرف تھا ان کا ارادہ تھا کہ دروازے تک پہنچ جائیں تو کلھانوں سے دروازہ توڑیں گے مگر وہ تو راستے میں ہی تیروں کا رشانہ بن گئے ان پر اتنے تیر آئے کہ گھڑوں کے جسموں میں بھی تیر اتر گئے دو دروازے تک پہنچ گئے مگر دروازے کے دائمے دیوار میں چوڑے سراغ تھے جن میں دروازے کی حفاظت کے لیے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دونوں سواروں کو ختم کر دیا وزنی کی فوج بند توڑ کر نکل جانے والے سلاب کی طرح بڑھی ان دستوں کے پانس بڑی مضبوط سیڑھیاں تھیں جن کی لمبئی دیواروں کی بلندی جتنی تھی اگب سے تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر اور برجوں پر تیر اور تیزی سے پھینکنے شروع کر دیئے تاکہ اوپر والوں کے سر نیچے رہیں لیکن ہندوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی انہوں نے سر نیچے نہ کیے اور ان مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے جنہوں نے سیڑھی اٹھا رکھی تھی دروازے تک پہنچنا نہ ممکن نظر آ رہا تھا پھر بھی کچھ جہاں باز ایسی پوزیشنوں تک پہنچ گئے جہاں سے وہ دروازے کے ساتھ والے سراخوں میں تیر چلا سکتے تھے ان میں باز مارے گئے لیکن غزنی والوں کا جوش اور ججبہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا سیڑھیاں دیواروں کے ساتھ لگا دی گئیں مگر ان پر جو بھی چڑھا وہ جسوں میں دو تین تیر لیے ہوئے گرا ناظرین ادھر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی ادھر سمندر کی طرف ایک مرکہ لڑا جا رہا تھا کلے کا تمام ترپیس وڑا سمندر میں تھا ایک نائب سلار نے یہ دلیرہ نہ حکم دیا کہ سمندر میں کشتیاں ڈال کر دیوار تک پہنچا جائے اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جائے غزنی کی فوج کی پانس اپنی کشتیاں نہیں تھیں سمندر کا کنارہ کشتیوں سے بھرا پڑا تھا یہ سومنات کی فوج کی کشتیاں تھیں ایک جیش کشتیوں میں سوار ہو گیا جنوری کا مہینہ تھا اس لئے سمندر میں جوش نہیں تھا کشتیوں کے ملہ ہندو تھے انہیں کہا گیا کہ وہ کشتیاں دیوار تک لے چلیں کشتیوں میں سیڑھیاں بھی رکھ لی گئی تھی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی کیونکہ دیوار کے اوپر سے تیر آنے لگے ہندو ملہ سمندر میں کود گئے غزنی کے مجاہدوں نے خود چپو مارے لیکن دیوار تک پہنچنا خود کشی کے برابر تھا جمعت المبارک کی نماز کا وقت ہو گیا خندق کو ابھی تک بھرا جا رہا تھا تاکہ آگے پیچھے ہونے کی رفتار تیز کی جا سکے دونوں فوجوں کا خون تیزی سے بہ رہا تھا سلطان محمود نے گھوڑے پر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور دعا ختم کر کے اس نے شدید حلہ بولنے کا حکم دے دیا وہ خود پیچھے کھڑا نہ رہا بہت آگے چلا گیا وہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چیخ چلا رہا تھا یہ حلہ اس حد تک کمیاب رہا کہ دروازے کے بالکل اوپر اور دروازے کے ساتھ دائیں اور بائیں جو مرچہ نمہ برج بنے ہوئے تھے انہیں صاف کر دیا گیا اور غزنی کے سپائی اس طرح ان کم بلندی والے مرچوں میں کھڑے ہو گئے کہ اندر سے کوئی انہوں میں آ کر تیر نہیں چلا سکتا تھا ہندو نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ کلے کا ایک دروازہ کھول دیا اندر سے گھوڑ سوار ہاتھوں میں برچیاں لیے تیز رفتار سے آئی سلطان محمود نے حکم دیا کہ کھولے ہوئے دروازوں میں گھوڑ جاؤ ایک ہی بار بہت سے سواروں نے گھوڑوں کو ایڈ لگا دی مگر اندر سے اتنے ہی گھوڑے سر پر دوڑتے آئے ان کا ٹکراؤ دروازے میں ہوا اندر سے مزید سوار ہے انہوں نے غزنی کے سواروں کو دروازے کے اندر نہ ہونے دیا مورک لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کے خون کے پیان سے نظر آتے تھے غزنی والوں نے تو جیسے عید کر لیا تھا کہ فتح یا موت وہ سراپا کہر بن گئے تھے اور ہندو اس کہر کو اپنے سینوں پر روک رہے تھے یہ اطلاع پہنچ گئی کہ غزنی کی فوج نے دروازہ کھول لیا ہے اوپر والے ہندو تیر انداز ایسی جگہ آ گئے جہاں سے وہ دروازے پر تیر چلا سکتے تھے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے دیوار پر یہ غلط اطلاع بھی پہنچی کہ غزنی والوں کی فوج کلے میں داخل ہو گئی ہے اوپر والے مسلمانوں کو رکنے کے لیے کلے کے اندر اتر گئے مسلمانوں کی قیادت بڑی تیز اور ذہین تھی انہوں نے فوراں دیوار کے ساتھ سینیاں لگا لی اور سپہی ایک دوسرے کے پیچھے اوپر چڑھ گئے ان کے پیچھے فوج چڑھتی جا رہی تھی اگلے لمحے دیوار کے اوپر دس بہ دس لڑائی شروع ہو گئی مندر تک خبر پہنچ گئی کہ مسلمان اندر آ گئے ہیں چونکہ دروازہ بھی کھلا تھا اس لیے غزنی کے اللہ اکبر کے نارے مندر کے اندر تک سنائی دے رہے تھے پنڈت اور دیگر پجاری سپائی نہیں تھے وہ لڑنا نہیں جانتے تھے سلطان محمود نے اپنا حصول بنا رکھا تھا کہ وہ بودھ توڑ دیتا اور مندر کو اجار دیتا مگر کسی پنڈت اور پجاری پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا سومنات کے مندر میں پڑتوں کو پتا چلا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور مسلمان اندر آ گئے ہیں تو وہ بودھ کے آگے لیٹ گئے اور جب اللہ اکبر کے ناروں کی گراج ان کے کانوں تک پہنچی تو چند ایک پنڈت اٹھ کھڑے ہوئے دو یورپی موریخوں نے لکھا ہے کہ مندر میں سیکڑوں نیموریاں رکاسائیں موجود تھیں ان کا رکس رک گیا تھا وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ ان کا دیوتا ہار گیا ہے ان کے چہروں پر غبرہ ہٹ تھی ایک ایک رکاسہ کو پکڑا اور مندر سے ملہکہ کمروں میں لے گئے اس طرح مندر میں بدکاری شروع ہو گئی شہری اس سے بے خبر تھے شہریوں پر خوف و حراس نہیں تھا مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکل لئی تھی بڑھی عورتیں مندر میں اکٹھی ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی تھی دروازہ کھولنے کی چال سومنات کے مہراجہ کنور رائے کی تھی وہ غزنی کی فوج کو نقصان پہچانے میں خاصی حد تک کمیاب تھا مگر اس کا مقابلہ غزنی کے جیس جرنیل سے تھا وہ اس سے زیادہ دانش مند تھا اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا سلطان محمود اور اس کے سلام ریالہ ابو عبداللہ نے دروازہ کھلنے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی فوج کے بہت سے آدمی دروازے کے درمیان والے برجوں اور مورچوں میں کھڑے کر دیئے جہاں سے انہوں نے بڑی کارگر تیر اندازی کی ادھر فوج دیواروں پر چڑھی جا رہی تھی مہراجہ کنور رائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اندر سے ایسا حملہ کرایا کہ ہندو گھڑ سوار غزنی والوں کو دھکلتے ہوئے بہر لے گئے اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا ہندو سواروں نے اپنا آپ سومنات پر قربان کر دیا وہ اندر نہیں جا سکتے تھے دروازہ بند ہو چکا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے جو مسلمان برجوں پر قابض ہو گئے تھے ان پر ہندو ٹوٹ پڑے وہ سب لڑتے ہوئے کام ہے اس کے ساتھ اسو منات کی فوج نے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آنے والے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر گرے اور جو اوپر چلے گئے تھے ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ رہا ہوگا دیوار کے اوپر سے اب تیروں کے ساتھ برچیاں بھی برسنے لگیں سلطان محمود نے دیکھا کہ سورج کلے کے پیچھے چلا گیا ہے اور فوج تھا گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے پیچھے ہٹانے کا حکم دے دیا وہ رات بھر سویا نہیں سلاروں کو حکام دیتا رہا اس نے زخمیوں کی عیدت بھی کی اور وہ ان دستوں کو بھی دیکھنے گیا جو بہر سے آنے والی ہندو فوجوں کے انتظار میں تھے وہ کچھ فکر مند بھی تھا اسے کمیابی مخدوش نظر آ رہی تھی لیکن وہ ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا اگلی صبح تلو ہوتے ہی اس نے جوش و خروز سے کلے پر حلہ بولا سپائیوں نے دیواروں کے ساتھ سیڑھییں لگا لیں مگر ہندو نے انہیں اوپر نہ جانے دیا سارا دن یہ عمل جاری رہا لیکن کمیابی نہ ہوئی شام کو اس نے دستے پیچھے ہٹا لیے ناظرین نو جنوری ایک ہزار چھبیس عیسوی بروز اتوار مہاراجہ کنور رائے نے ایک دلہ رانا چال چلی اس نے صبح کی روشنی صاف ہونے سے پہلے کلے کا دروازہ کھول دیا اندر سے کچھ دستے باہر رہے جنہوں نے غزنی کی فوج کے کیمپ پر حلہ بول دیا ہندو کا خیال ہوگا کہ غزنی کی فوج ابھی سوئی ہوگی یا ابھی تیار نہیں ہوگی لیکن وہ نماز کا وقت تھا اور فوج ابھی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی ہندو فوج گھڑ سوار تھی غزنی کی فوج کو گھڑوں کی تیاری کی مولت نہ ملی سلطان محمود نے فوری طور پر دائیں اور بائیں اس حکم کے ساتھ کانسے دڑا دیئے کہ ہندو کی فوج کو گھرے میں لے لو ہندو بڑی دلیری سے آئے تھے مگر وہ دیکھ نہ سکے کہ انہیں گھرے میں لیا جا رہا ہے غزنی کے ایک دستے نے یہ حملہ کمپ سے دور روک لیا اور اس کے ساتھ ہندو دستوں پر دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا ہندو کو یہ چال بہت مہنگی پڑی مگر مر کا اتنا شدید اور صبر ازما تھا کہ سلطان محمود کی فوج کا بھی دمخم توڑ گیا کچھ ہندو سوار گھیرے سے نکل گئے اور کلے کی طرف بھاگے ان کے لئے دروازہ کھل گیا غزنی کے بہت سے مجاہد ان کے تاقم میں گئے مگر سلطان محمود نے انہیں روک لیا کلے کا کھلا ہوا دروازہ ان کے لئے موت کا پھندہ ثابت ہو سکتا تھا ہندو ایسی دلیری کے مظہرے کا رہے تھے جنہوں نے سلطان محمود کو اپنی سکیم پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہندو کے ساتھ اس کا یہ مر کا نیا نہیں تھا لیکن یہاں کے ہندو کے لڑنے کا انداز بلکل نیا بلکہ حیرت میں ڈال دینے والا تھا سلطان سوچی رہا تھا کہ اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے شور اٹھا ایسے شور سے وہ اچھی طرح واقف تھا کلے کا دوسرا دروازہ کھل گیا اور سو منات کے دو سوار اور ایک پیادہ دستے نے بہر آ کر بھر کر افتار حملہ کر دیا مگر اب غزنی والوں کی یہ چال بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی کہ دشمن پر دائیں اور بائیں سے حملہ کریں کیونکہ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں تیر اندازوں کا ایک حجوم تھا جو اپنے حملہ آور دستوں کو پہلوں سے تیروں کی بارے سے محفوظ کیے ہوئے تھا سلام ربو عبداللہ نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو یعنی محاصرے کو پیچھے ہٹ آنے کا حکم دیا اسے توقع تھی کہ ہندو سوار آگیا جائیں گے اور انہیں ایک تو گھیرے میں لیا جا سکے گا دوسرے یہ کہ کلے کا دروازہ توڑنے یا دھکلنے کا موقع مل جائے گا مگر مہراجہ کنور رائے کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا اور وہ غیر معمولی جنگی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا اس نے اپنے دستوں کو ذہن نشین کروا دیا تھا کہ کلے کی دیوار سے اتنے فاصلے سے آگے نہ جائیں ہاں کچھ ہی ہو جائے انہوں نے ابو عبداللہ کی چار بیکار کر دی وہ آگے نہیں آ رہے تھے ہندو کی دیریری کا یہ علم تھا کہ وہ آگے آنے کی بجائے دائیں بے کھل گئے اور انہوں نے محاصرے پر جگہ جگہ حملے شروع کر دیئے وہ محاصرہ توڑنے کی اور غزنی والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے ان پر جنونی کفیت تاری تھی جیسے کوئی نشا پی کر رہے ہوں یہ مذہب کا جنون تھا تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جنون بولا پن بن گیا جیس کا باعث یہ ہوا کہ کلے کی دیواروں سے جہاں سے تیروں کا می برس رہا تھا نسوانی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ عورتوں کی للکار تھی وہ اپنے سپائیوں کو ترہ ترہ کے ناروں سے گرما رہی تھی ان میں ایک آواز یہ تھی تمہاری مو بینوں کو مسلمان اٹھا لے جائیں گے عورتوں کی چیخ و پکار ایسی تھی جیسے وہ کسی ظالم اور درندے کے چنگل میں آگئی ہوں صورتحال اس قدر خون ریز اور غزنی والوں کے لیے اس قدر مخدوش ہو گئی کہ محمد قاسم فرشتہ اور البرونی کے مطابق سلطان محمود نے اپنا مرکز اپنے مشیروں وغیرہ کے حوالے کر کے ایک منتخب دستے کی قیادہ سنبھالی اور ہندو پر جوابی حملہ کیا سب سے بڑی مشکل اوپر سے آنے والے تیروں اور برشیوں نے پیدا کر رکھی تھی سلطان محمود نے اپنے آپ کو ایک ہولنا خطرے میں ڈال دیا تھا غزنی کی فوج کو پسپا کرنے کے لیے اب صرف ایک تیر کی ضرورت تھی جو سلطان محمود کو لگتا اور جنگ ختم ہو جاتی ابو عبداللہ محمد التعی نے سلطان کی یہ دلیری اور یہ جذبہ دیکھا تو اس نے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ دیوان کے اتنی قریب چلا جائے جہاں سے اوپر کے تیر انداز نظر آتے رہیں اور تیروں کا نشانہ بھی بن سکیں اس دستے نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان قلب سے آ کر ایک دستے کی قیادت کر رہا ہے اس دستے کے تیر انداز انہیں جان کی بازی لگا دی اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ دونوں طرف کے تیر ہوا میں ٹکرا رہے تھے غزنی کے تیر انداز اوپر سے آئی ہوئی برچیوں سے مر رہے تھے مگر انہوں نے تیر اندازی محسوسی پیدا نہ کی ابو عبداللہ کی اس چال کا یہ فائدہ ہوا کہ اوپر کے تیر اندازوں کا رخ سلطان محمود کے دستے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گیا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ غزنی کے دوسرے دستوں نے اپنے تیر اندازوں کی یہ جانبازی دیکھی تو ان میں نیا ہی جوش بلکہ کہر پیدا ہو گیا وہ احکام کے بغیر آگے چلے گئے اور اس قدر تیر برسائیں کے دیوان سے ہندو تیر انداز باہر کی طرف بھی گرنے لگے جو ہندو دستے باہر رہے تھے وہ جانبازی سے لڑ رہے تھے لیکن وہ اسی فائدہ سے معروم ہو گئے جو دیوان کے اوپر سے انہیں تیر انداز دے رہے تھے سلام ابو عبداللہ کی نظر سلطان محمود پر تھی سلطان پر جیسے دیوان کی اطاری ہو گئی تھی لیکن وہ دماغ کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھا اس نے ایسی چال چلی کہ ہندو دستے بکھرنے پر مجبور ہو گئے ابو عبداللہ نے دشمن کو بکھرتے دیکھا تو ایک سوار دستا کلے کی دیوان کی طرف سے ہندو پر حملے کے لیے بھیج دیا سینکڑوں گھوڑے سر پر دوڑے ہندو بکھلا گئے انہوں نے غزنی والوں کا بہت نقصان کیا تھا لیکن وہ خود بھی تیزی سے ختم ہو رہے تھے ان میں جو بچ گئے تھے وہ دروازے کی طرح بھگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن مہاراجہ قنور رہے ایسا احمق نہیں تھا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیتا وہ برج میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج جیسی پوزیشن میں آگئی ہے کہ دروازہ کھولا تو یہ سلام کی طرح اندر آجائے گی اس نے اپنے ان دستوں پر لکیر پھر دی ان میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکا نہ کوئی زندہ رہا سلطان محمود کا اصول کچھ اور تھا لیکن سلام ربو عبداللہ نے کانوں کان اپنے نائبین کو اور ان کی مرفض تمام کمانداروں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی جنگی قیدی نہیں چاہیے حلاق کر دو دشمن کا کوئی عدمی کسی بھی حالت میں سامنے آئے اسے حلاق کر دو اب تو جنگ کی ایسی صورتحان ہو گئی تھی کہ لڑنا اور مرنا تھا جنگی قیدیوں کو کہاں سنبھالتے البتہ دشمن کے تندرس گھوڑے اور ہتھیار جمع کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا وہاں قیدیوں کے نسبت گھوڑوں اور ہتھیاروں کی ضرورت زیادہ تھی کیا اپنے ہندوں کو پہلے کہیں اس طرح لڑتے دیکھا تھا رات کو سلطان محمود نے اپنے سلاروں ان کے نائبین اور کمانداروں سے کہا اس نے چھوٹے درجے کے عدد داروں اور کمانداروں کو بھی بلا رکھا تھا اس نے کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ہندوں کتنا مقدس سمجھتے ہیں میں نے آپ سب کو اس لیے بلائیا ہے کہ اپنے سپائیوں کو بتاؤ کہ ہندوں کا یہ مذہبی جنون دیکھو اور یہی جنون اپنے آپ میں پیدا کرو انہیں میری طرف سے خراج تحسین پیش کرنا انہوں نے آج احکام کے بغیر جو مظہرے کیے ہیں ان کا سلہ انہیں خدا دے گا اس جذبے میں فرق نہ آنے پی میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا اور اس جنگ کا انجام کیا ہوگا میں اپنی فوج کے مجاہدوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں ہار گئے تو آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ ہندو کا شف دو سچا تھا اور انسانوں کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں تھی اور اسلام کوئی مذہب نہیں ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں لٹے رہا اور قاتل کہیں گے ہمیں اسلام کی عظمت اور صداقت کا ثبوت دینا ہے یا یہیں ختم ہونا ہے اس جنگ کو آپ عام قسم کی جنگ نہ سمجھ لینا کل کا دن آج کے دن سے زیادہ جان لیوہ اور حمد عظمہ ہوگا آپ کو تاریخ میں ایک نقص چھوڑنا ہے تاں کہ قیامہ تک جو غزنی کا نام لے وہ سومنات کا نام بھی ضرور لے اور کہے کہ سومنات غزنی کے قدموں میں پڑا ہے سلطان محمود نے انہیں جنگی نویت کی ہدایات دیں اور انہیں کہا کہ یہ جنگ بہت جلد ختم کرنی ہے کیونکہ نفری کم ہو رہی ہے اور رسد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے اور یہ کمی پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہمارا دشمن اکن مند اور دلیر ہے لیکن وہ یہ طریقہ نہیں سوچ سکا کہ ہم پر حملہ کرنے کی بجائے دفاع میں لڑتا رہے اور محسرہ طویل ہو جائے تاکہ ہم اپنی رسد ختم کر دیں وہ ہمیں تیروں سے نہیں بھوک سے مار سکتا ہے پیشتہ رسکے کے دشمن یہی چال چل جائے ہمیں شہر میں داخل ہونا ہے میں بھوکی اور زخمی بلی کی طرح نہیں شہر کی طرح شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں غزنی والوں نے یہ رات بھی جگتے گزار دی سلطان محمود نے ان لوگوں کو رخصت کیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک ہندو رشی جو بہت بڑا ہے ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیا ہے وہ سلطان سے ملنے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ کلے میں سے آیا ہے اس کے اور لڑکی کی جامعہ تلاشی لی گئی تھی سلطان نے اس کی حال سے انہیں بلا لیا کہ مہاراجہ قنور رائے کا کوئی پیغام ہوگا جو سلہ کا بھی ہو سکتا تھا دھمکی کا بھی اور کسی سودے بازی کا بھی وہ بڑھا سر سے پون تک جوگیا لباس میں تھا اس کے بال عورتوں کی طرح لمبیت اور اس کی داڑھی بھی لمبی تھی وہ بڑھا تھا اور اس کے بال زیادہ تر سفید تھے لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک اور چہرے پر ایسی رونک تھی جو ہندو کے چہروں پر کم ہی ہوا کرتی تھی سلطان محمود اس سے متاثر ہوا اس بڑھے کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ چادر میں تھی اس کا سر اور آدھا چہرہ بھی ڈھمپا ہوا تھا بڑھے نے اس کے سر سے چادر اتار دی سلطان محمود نے چونکر لڑکی کو دیکھا اس نے اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی یا اس نے کسی عورت کو کبھی غور اور دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا اس لڑکی نے اس کی نظروں کو گرفتار کر لیا آپ کیوں آئے ہیں سلطان محمود نے بڑھے سے پوچھا کیا آپ کو سومنات کے مہاراجہ نے بھیجا ہے اس نے دونوں کو بٹھا لیا وہ اس بڑھے کے ساتھ اسی علاقے کے ایک مسلمان کے ذریعے بات کر رہا تھا میں مہاراجہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں لیا بڑھے نے کہا اس کے لبو لیجے میں ایک تاثر تھا جو سلطان نے محسوس کیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑھا معمولی آدمی نہیں بڑھا کہہ رہا تھا میں مہاراجہ کی جزت سے آیا ہوں اس نے مجھے چار گھوڑ سواروں کے ساتھ کلے سے نکال کر راستہ دکھایا تھا میں اپنا پیغام لیا ہوں میں سومنات کا پندیت نہیں میں یہاں ہر سال پندرہ بیس دنوں کے لیے آیا کرتا ہوں میرا ٹھکانہ حملیہ کے دامن میں ہے جہاں برف جمعی رہتی ہے اب بھی یہاں چند دنوں کے لیے عبادت کرنے آیا تھا کہ آپ آ گئے ہیں آپ نے تین دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ سومنات کے رہنے والے کس قدر قیر بنے ہوئے ہیں اپنے نقصان کو دیکھیں آپ پر جو قیر برسا ہے وہ سومنات کے انسانوں کا نہیں یہ اس کے دیوتا کا قیر ہے جس کے پہن سمندر میں اور سارا آسمانوں میں ہے میں اس کا خاص پجاری ہوں کیا آپ مجھے اپنے دیوتا سے ڈرانے آئے ہیں سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اس لڑکی کو آپ ہندو کے رواج کے مطابق توفے کے طور پر لائے ہیں اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دیں سلطان بڑھے رشی نے کہا میں نہ ڈرانے آیا ہوں نہ کوئی توفہ لائے ہوں میں آپ کے فائدہ اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہوں میں آپ کو ایک پیش کش کرنے آیا ہوں شیو دیو کی طاقت سے آپ واقف نہیں اس طاقت کا صرف ایک ذرہ شیو دیو نے مجھے دیا ہے یہ ذرہ ایسا ہی ہے جیسے سہرہ میں ریت کا ایک ذرہ یا سمندر میں پانی کا ایک کترہ ہو اس ایک ذرے اور ایک کترے کی طاقت دیکھنی ہے تو دکھا دوں گا اس سے آپ دیوتا کی طاقت کا اندازہ کر سکیں گے اور یہ لڑکی یہ زندہ نہیں ایک روح ہے بڑھے نے کہا آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کی روح سومنات میں آ جاتی ہے یہ روح بڑی دور سے آئی تھی میں نے آج اسے حاضر کیا اور اسے اپنے ساتھ لیایا اگر یقین نہ ہے تو میں اسے ہوا میں مولک کر کے دکھا سکتا ہوں اس نے لڑکی کا سر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشیوں میں کچھ کہا لڑکی کا سر ڈولنے لگا بڑھے نے اسے بازوں پر اٹھا لیا اور اسے کہا تم پلنگ پر ہوت ٹانگیں اور سر سیدھا کرلو لڑکی کا جسم یوں سیدھا ہو کر رکڑ گیا جیسے پلنگ پر لانچ پڑی ہوت لیکن وہ بڑھے کے بازوں پر تھی بڑھے نے اپنے بازوں اس کے نیچے سے نکال لیے لڑکی اکڑی ہوئی ہوا میں مولک رہی بڑھے نے لڑکی کی چادر اس پر اس طرح ڈال دی کہ وہ سر سے پون تک چادر میں چھپ گئی سلطان کے دو محافظ خیمے کے دروازے میں اندر کھڑے تھے بڑھے رشی نے ایک محافظ سے کہا تلوار نکالو اور اس لڑکی کے پیٹ پر اتنی طاقہ سے وار کرو کہ اس کے جسم دو حصوں میں کٹ جائے محافظ نے سلطان کی طرف دیکھا وہ بغیر اجازت کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ بڑھے نے جو کہاں ہے وہ کرو محافظ نے تلوار نکالی اور پوری طاقہ سے لڑکی کے پیٹ پر وار کیا مگر وہاں کسی کا پیٹ نہیں تھا جو کٹ جاتا صرف چادر تھی جو تلوار کے ساتھ لپٹ کر زمین پر جا پڑی لڑکی غیب تھی حیرت سے محافظ کا رنگ پیرا پڑ گیا لیکن سلطان محمود مسکرا رہا تھا یہ جسم نہیں تھا بڑھے نے کہا تلوار سے آپ جسم کو کار سکتے ہیں روح کو نہیں اگر آپ حکم دے تو میں آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس دیس میں بھیج سکتا ہوں جہاں سے یہ روح آئی تھی ناظرین دو وقع نگاروں ابن زفر اور سبت ابن الجوزی نے اس دور کی ایک تحریر کا حوالہ دے کر یہ واقعہ کچھ اختصار سے بیان کیا ہے ایک بار سلطان محمود کے پیرو مرشد شیخ اب الحسن خرکانی نے اسے کہا تھا کہ ہندوستان جادو گروں اور شعبدہ بازوں کی حسین سرزمین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہارے سلار یا انتظامی شعبوں کے وہ حکام جو ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں میں رہتے ہیں اس جادو اور شعبدہ بازی کے اثیر ہو جائیں ہندو وہ قوم ہے جو یہودی اور نصرانیوں کی طرح اپنی خوبصورت بیٹیوں کے ذریعے اپنے دشمن کو اسی طرح پھانس کر چوس لیتی ہے جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جالے میں پھانس لیتی ہے شیخ خرکانی نے سلطان کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہندوستان میں کسی کسی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں اللہ پاک کمی بشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین